ناظرین آدھاؤں آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے فکر و نظر کی خاص پیشکش تجزیہ جہاں ہم آپ کی فکر بھی کرتے ہیں اور حالات پر نظر بھی رکھتے ہیں عالمی وبا کرونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین اور اس کی نئی شکل اومیکرون نے ایک بار پھر ہم سب کو خوفزدہ کر دیا ہے ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کوویڈ نائنٹین کے ایک لاکھ اناسی ہزار سات سو تئیس نئے کیسز بائے گئے جبکہ ایک سو چھالیس افراد کی بوت ہوئی وہیں تاحال اومیکرون کے چار ہزار تیس کیسز سامنے آئے اس کے ساتھ ہی ملک میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز بڑھ کر تین کروڑ انٹھاون لاکھ پچھتر ہزار سات سو نوے ہو گئے ہیں اور امباد کی تعداد بڑھ کر چار لاکھ چوراسی ہزار دو سو تیرے پہنچ چکی ہے ان آداد و شمار کا مقصد آپ کو مزید خوفزدہ کرنا قطعی نہیں ہے لیکن ہم سبوں کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے کہ کیا ایک ایسی بابا جس کے قہر سے شاید دنیا کا کوئی خطہ اور چپا نہیں بچ سکا اس کے بارے میں طبی نقطے نظر سے ہم سب کو جانتے ہیں آج کے اس خانس پیشکش میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوویڈ نائنٹین اور اومیکرون کی تحقیق میڈیکل سائنس میں کہاں تک ہو پائی ہے یہ سوال بھی اہم ہے کہ پہلے کسی بھی وبائی خطرناک امراض کی ویکسین بننے میں سالوں سال لگ گئے لیکن کوویڈ ویکسین اسی سال آگئی جس سال یہ برز آیا اس لحاظ سے ویکسین کی کتنی اور کیا اہمیت و افادیت ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ شریعت اسلامیہ میں وبا کا کیا تداروخ ہے اور ایسے مواقع پر ہمارے لیے کیا تعلیم ہے ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وبائی صورتحال میں قرنٹینہ یعنی کورنٹین کیوں ضروری ہے آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین اور اومیکرون کی تحقیق میڈیکل سائنس میں کہاں تک اور کیا ہو پائی ہے عالمی ادار سہت کے مطابق اس وبا کا باعث سارس کووڈو نامی وائرس ہے جس کی بنا پر انسانوں کا نظام تنفس شدید خرابی سے دوچار ہو جاتا ہے دسمبر 2019 میں چین کے شہر بوہان میں وبا کا ظہور ہوا اور اس برقرفتاری سے پھیلا کہ چند ہی مہینوں کے بعد ڈبلو ایچو نے اسے عالمی وبا قرار دے دیا اب تک کی تحقیق کے مطابق کوویڈ نائنٹین کا یہ وائرس خصوصاً خانسی اچھیک کے دوران ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے عموماً کسی شخص کو یہ وائرس اس وقت لاحق ہوتا ہے جب وہ کسی متاثر شخص کے انتہائی قریب رہے لیکن اگر بریز کسی چیز کو چھوتا ہے اور بعد ازاں کسی شخص نے اسے چھو کر اپنے چہرے کو ہاتھ لگا لیا تو یہ وائرس اس کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے اس بیماری پھیلنے کا خطرہ اس وقت بھی بڑھ جاتا ہے جب کسی شخص میں اس کی علامتیں ظاہر ہو جائیں کسی متاثر شخص میں اس مرض کی علامتیں ظاہر ہونے کے لیے دو سے چودہ دن لگتے ہیں عمومی علامتوں میں بخار، خانسی اور نظام تنفس کی تکلیف قابل ذکر ہے مرض شدت اختیار کر جائے تو مریض کو نیمونیا اور سانس لینے میں خطرناک حد تک دشواری جیسے امراض لاہق ہو جاتے ہیں وہیں 26 نومبر 2021 کو عالمی ادارے سہد ویچو نے کوویٹ کی نئی شکل بی پوائنٹ ون پوائنٹ ون پوائنٹ فائب ٹوائنٹی نائن پر تشویش کا اظہار کیا اور اسے اومیکرون کا نام دیا WHO کو پیش ٹیگ وی ای ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ آن وائرس ایوالویشن میں متعدد تغیرات ہیں WHO کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیق کے مطابق کرونا وائرس کے دیگر اقسام کے مقابلے میں اسے دوبارہ اومیکرون ہو سکتا ہے جسے کوویٹ نائنٹین ہوا ہے کوویٹ نائنٹین لوگوں کو پہلے تیزی سے متحصر ہو سکتا ہے جسے کوویٹ نائنٹین ہوا ہے وہ اومیکرون سے زیادہ تیزی سے متحصر ہو سکتے ہیں لیکن معلومات محدود ہیں اس بارے میں مزید معلومات آنے والے دنوں اور ہفتوں میں دستیاب ہوں گی اس سلسلے میں WHO نے لوگوں کو اب تک یہی ہدایت دی ہے کہ کوویٹ نائنٹین کے پھیلاؤں کو کم کرنے کے لیے دوسروں سے کم از کم ایک میچر کا جسمانی فاصلہ رکھا جائے اچھی طرح فٹ ہونے والا ماسک پہنا جائے آلودگی اور حجوم والی جگہوں سے بچا جائے ہاتھ صاف رکھا جائے اور باری آنے پر ویکسین لینے میں کتا ہی قطرہ ہی نہ برتی جائے اس سلسلے میں ڈاکٹر کی رائے جان لیتے ہیں پھر آپ کو ویکسینیشن کے سلسلے میں اہم جانکاریاں دوں گا ہیلو فرینڈز میرا نام ڈاکٹر محمد فرداؤ سلام ہے آج ہم لوگ کرونا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کرونا سارک کووٹو کہلاتا ہے جو کہ پچھلے دوہزار بیس جنوری سے ہم لوگ اس کے بارے میں جان رہے ہیں یہ کافی تیزی میں پھیلنے والا بیماری ہے اور جس کا جو نیا ویریاںٹ آیا ہے اومکرون یہ اس سے بھی تیزی میں پھیل رہا ہے تو جو ہم لوگ پہلے سے حفاظت کرتے ہیں اپنی جیسے کی ہاتھ لگاتا دھونا ماسک پہننا دوسرے سے سارے دوری بنائے رکھنا اور پوزٹک آہار لینا یہ سب سے ضروری چیز ہے اس میں اگر اتنا چیز ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ کرونا وائرس سے بچے رہیں گے اور جس کا نیا ویریاںٹ آمکرون ہے یہ بھی لگ بھگ وہی چیز ہے لیکن سیمٹم جو ڈیلٹا ویریاںٹ آبین لاسٹ ہم لوگ دیکھے تھے اس سے اس کا تھوڑا سا کم ہے جیسے سانس پھولنے کے تکلیف بخار خانسی گلے میں خراس اور جو فیٹیگ ہوتا ہے جیسے مسل کریم ہے پیر میں جھنجنی باگی لگنا کھچا ہونا باڈی میں پورا پین یہ اس سے کم ہے لیکن سارا سیمٹم وہی ہے اس کا تو جو ہم لوگ کا گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کو پورا فالو کرنا ہے جو ویکسین کی ڈیٹ ہے ہم لوگ کو اس کو ویکسین لے لینا ہے فرس دو سیکنڈ دو دونوں کو پورا کرنا ہے اور نیمیت ہاتھ دھونا ہے ہمیں گسرے سے ساری دوری بنا رکھنا ہے جو ایک میٹر کا ہے بھی بے واجہ باہر نہیں گھومنا ہے ہمیں جو اگر لوگ ڈاؤن جہاں پہ ہے لوگ ڈاؤن کا پہلن کرنا ہے رات کو باہر نہیں نکلنا اور بہتنا ہو سکے اچھا کھانا کھانا ہے جسے کی امیونیٹی مضبوط رہے اگر امیونیٹی مضبوط رہے گا تو اگر یہ ہمارے اندر وائرس آتا بھی ہے تو سات دن سے چودہ دن کے اندر یہ اپنے آپ کوئی سمٹم خاص دکھانے پائے گا اس لئے جتنا ہو سکے اچھا کھانا کھائیے دوسری دوری بنا کر رکھئے سب سے امپورٹن ہے ویکسین لینا جو سرکارہ گائیڈ لینے ویکسین لیجئے دونوں ڈوز کو پورا کیجئے آپ کے مند میں یہ سوال بھی آتا ہوگا اور آنا بھی چاہیے کہ پہلے کسی بھی وبائی یا خطرناک امراض کی ویکسین بندے میں سالوں سال لگ گئے لیکن کووڈ ویکسین اسی سال آگئی جس سال یہ برز آیا اس لحاظ سے ویکسین کی کتنی اور کیا اہمیت و افادیت ہے تو یہ جان لیجئے کہ ویکسین سے کووڈ کے خاتمے کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے بلکہ ویکسین آپ کے مدافع کی نظام کو انٹی باڈیز بنانے میں تقویت بخشتی ہے جو آپ کے جسم کو جراسیم سے لڑنے میں مدد کرتا ہے کینیڈا نے کووڈ نائنٹین کے چار ویکسین فائزر بائیو انٹیک ایسٹروزینیکا موڈرنا اور جونسن اینڈ جونسن کو منظوری دے دی ہے شریعت اسلامیہ میں وبا کا کیا تداروک ہے اور ایسے مواقع پر ہمارے لئے اسلام میں کیا تعلیمات ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے مولانا شہاب الدین اظہری سے فلا تدخلوها وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا مُتْتَفَقْنَ عَلَيْهِ میرے بھائیو اور بزرگو اللہ عزو جل نے بیماری سے ہمیں دور رہنے کو کہا ہے اور یہ چیزیں ہمیں صحابہ اکرام رکبان اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زندگی سے بھی ملتی ہے کہ جب ان کے درمیان اس طرح کی بیماری پیش آئی تو ان لوگوں نے بھی احتیاط سے کام لیا اور وہاں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا حضور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عمواز کے اندر تعون فیلا تھا عمواز شام کے اندر ایک چھوٹی سی بستی ہے اس کو عمواز بولتے ہیں جب وہاں پر تعون فیلا تھا اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ انتقال ہو رہے تھے تو حضور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شام میں داخل ہونا چاہے لیکن عبد الرحمن منعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع فرمایا اور یہی حدیث یاد دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کو ایسی جگہ جب تم کو ایسی جگہ پر ہو جہاں پر تعون ہو رہا ہے تو وہاں پر داخل ہو اور اگر تم اسی جگہ کے اندر ہو تو وہاں سے نکلنے کی بھی کوشش نہ کرو تو حضر محمد خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے مدینہ واپس لوٹ گئے پھر ان کی خواہش ہوئی کہ کسی طریقے سے ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امین وحادی الامت یعنی اس امت کی جس کو امین کہا گیا ہے ان کو بچانا چاہا اور انہوں نے اپنے پاس طلب کیا لیکن حضر ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت پیش کی اور کہا کہ میں ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس اس طریقے سے ہے لہذا وہ وہیں پر رہے اور بالاخر وہیں پر وہ شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ بھی شہید ہوئے جیسے معذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابیلہ حسن صرابین بن حسنہ ہے اور اسی طریقے سے یسید بن عبی صوفیان ہے اور تقریباً پچیس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک صحابہ اکرام شہید ہو گئے اس اس تعاون امواز میں تو یہاں سے ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی بیماریوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے اور اس تعلیم کی بنا پر جو ہے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو پکڑ کر آگے بڑھنا ہے نہ کہ جو اپنی منمانی کرنی ہے اور وبا کے ٹائم پر بیماری کے ٹائم پر یا کرونا وارث کے ٹائم پر جو ہے ہم بے احتیاطی برتی ہمارے لئے کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے نہ قرآن کے اعتبار سے درست ہے نہ حدیث کے اعتبار درست ہے نہ صحابہ کے عامال کے اعتبار سے درست ہے لہذا ہمیں ان باتوں کو لحاظ اتھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے آئیے اب یہ جان لیتے ہیں کہ وبائی صورتحال میں قرنٹینہ یعنی قرنٹین کیوں ضروری ہے میڈیسن نیٹ ویب سائٹ کے مطابق میڈیکل سائنس کی زبان میں قرنٹینہ کا مطلب ہے کسی متعددی بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کسی کو کچھ وقت کے لیے الگ رکھنا اب ہمیں صاف صاف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرنٹینہ کا مقصد ہمارا محفوظ رہنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے وائرس سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے اس پر میری ذاتی رائع یہ ہے کہ آپ امن قائم کریں ہر مذہب کی یہی تعلیم اور اسلام بھی آپ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ امن کے ساتھ رہیں اسلام کا پورا دار و مدار ہی امن قائم کرنا ہے اور اس وقت آپ پوری مضبوطی عظم اور حوصلے کے ساتھ دوسروں کو جراسیم سے محفوظ رکھ کر امن اور عدل قائم کر سکتے ہیں آپ اپنا بہت خیال رکھئے ماسک سینیٹائزر اور فاصلے کے احتمام میں کوتاہی قطعی نبرت کیے فکر و نظر کو سبسکرائب کر دیجئے اس اہم پیغام کو شیئر تو کر ہی دیجئے جلد ملاقات ہوگی شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی